بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں ہم نے اس سے قبل باب نمبر چودہ کہ جس کا عنوان تھا کہ باب لا يسبو والدی یعنی انسان کے لیے کسی صورت یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی گالی بکا کرے اور یہاں اس عنوان کے تحت حدیث نمبر ستائیس جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبائر یعنی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ بات کہ کوئی انسان اپنے والدین کو گالی بکے اور لوگوں نے جب انتہائی تعجب کی کیفیت میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان خود اپنے ماں باپ کو گالی بکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو گالی بکے اور جواب میں پلٹ کر وہ اس کے ماں باپ کو گالی بکے تو گویا سبب یہ شخص خود بنا ہے کہ نہ یہ گالی بکتا اسے نہ وہ پلٹ کر اسے اور اس کے ماں باپ کو گالی بکتا تو اسی سلسلے میں ناظرین آج اس حدیث کے بعد آگے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے ہی منقول یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے اٹھائیس فرماتے ہیں کہ من الكبائر عند اللہ تعالی ان يستسب الرجل لیوالدی کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ بات کہ کوئی انسان خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جائے خود اپنے ماں باپ کے لیے گالی کا سبب بن جائے انسان اور وہ اسی طرح کے جس طرح گزشتہ حدیث میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ انسان کسی کو گالی بکے اور جواب میں پلٹ کر وہ بھی اسے اور اس کے ماں باپ کو گالی بکے تو گویا سبب یہ شخص خود بنا ہے اور گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی بکی ہے یا کسی دوسرے سے گالی بکوائی ہے یا دلوائی ہے تو سبب یہ خود بنا ہے لہذا اس نے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے بعد محترم ناظرین آگے یہ باب نمبر پندرہ ہے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب عقوبت عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کی سزا یہاں حدیث نمبر انتیس ہے جو کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے بلکہ یہ دوسرے صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ذنب اجدر ان یعجل لصاحبه العقوبة مع ما یدخر له من البغی وقطیعت الرحم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ اس قابل نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتقب انسان کے لیے آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی سزا دے دی جائے کہ آخرت میں بھی سزا اور عذاب لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اسے عذاب اور سزا کا سامنا کرنا پڑے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے البغی ایک تو ظلم و زیادتی اور ناانصافی اور دوسری چیز فرمایا کہ وَقَطِعَتِ الرَّحِمْ قَطَعَ رَحْمِ یعنی اپنے قریبی رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا اور ان کا دل دکھانا ان کا حق دبانا قریبی رشتے داروں کے ساتھ یہ سلوک اور ظاہر ہے کہ جب قریبی رشتے داروں کا تذکرہ ہوگا تو ان میں سر فہرست اور سب سے پہلے انسان کے اپنے والدین ہی ہوں گے کہ سب سے بڑا درجہ اور مقام رتبہ تو یقینا والدین ہی کیا ہے لہذا یہ جو عنوان قائم فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا تو یوں اس حدیث میں یہ تذکرہ آ گیا کہ والدین کی نافرمانی اور اسی طرح ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ یہ دو چیزیں ایسی ہیں تمام گناہوں میں سے یہ دو اس قدر بدترین گناہیں کہ جو شخص یہ گناہ کرتا ہے ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والا انسان اس کے لئے آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے برقرار اور اس سے پہلے یہ کہ دنیا میں ہی اسے عذاب کا اور اللہ کی طرف سے بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ وہی مضمون ہے جو کہ ایک اور حدیث میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی فرمائے کہ لیس شیئن اطیع اللہ تعالی فیہ اعجل ثوابا من صلت الرحم و لیس شیئن اعجل عقابا من قطیعت الرحم و الیمین الفاجرہ تدعو الدیار بلاقع یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی بھی کار خیر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ثواب اس قدر جلدی دنیا میں ہی انسان کو مل جائے کہ جس قدر صلح رحمی کا ثواب ہے کہ انسان اگر صلح رحمی کیا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب صلح رحمی کی بات ہوگی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تو سب سے پہلے والدین ہی کا مقام و مرتبہ ہوگا تو جو کوئی صلح رحمی کیا کرتا ہے تو بہت جلدی دنیا میں ہی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس عمل کا ثواب اور بدلہ اور صلح دیکھ لے گا آخرت میں تو صلح پائے گا ہے انشاءاللہ لیکن دنیا میں بھی وہ یہ صلح اور ثواب اور اچھا بدلہ پائے گا اور دیکھے گا اور اسی طرح یہ جو قطع رحمی ہے تو جس قدر اس قطع رحمی پر جلدی سزا انسان کو نظر آ جائے گی اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا اور کوئی گناہ نہیں ہے اس قدر بترین گناہ کہ قطع رحمی کے برا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اور سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ تو اس کی سزا وہ بہت جلدی دنیا میں دیکھ لے گا اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی سزا کو انسان اپنی آنکھوں سے دنیا میں ہی یوں فوراں اور اتنی جلدی دیکھ لے اور یہ کہ وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةِ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ یہ جو جھوٹی قسم ہے اس سے گھر ویران ہو جایا کرتے ہیں اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھے کہ عن قریب اس کا گھر ویران ہو جائے گا وہاں سے رونقیں رخصت ہو جائیں گی وہاں کوئی رونق یا کوئی کامیابی یا کوئی ہسی خوشی کہ وہاں نام نشان تک مٹ جائے گا لہذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو جو ان تمام برائیوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے اسی باب میں حدیث نمبر تیس ہے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون فی الزنا و شرب الخمر والسرقہ قلنا اللہ و رسوله اعلم قال هن الفواحش و فیہن العقوبہ الا انبئکم باکبر الكبائر الشرق باللہ عز وجل و عقوق الوالدین و كان متکیاں فاحتفز قال هو الزور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا پوچھا ان سے کہ جو لوگ وہاں اس وقت حاضر خدمت تھے دریافت فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم لوگ زنا اور یہ شراب نوشی اور یہ چوری یہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو کیا خیال ہے تمہارا لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس بارے میں بہتر علم ہے اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہترین قسم کی برائیاں ہیں یعنی ہن الفواحش فواحش فاحشہ کی جماع ہے یعنی بہترین قسم کا گناہ اور مزید یہ کہ وفیہن العقوبہ اور ان گناہوں پر سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے یعنی جتنے بھی گناہ ہیں جتنے بھی برائیاں ہیں تو سزا تو سبھی کے لیے ہے سبھی گناہوں پر سزا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے ہاں البتہ اگر اللہ معاہ فرما دے تو الگ بات ہے تو سزا اور گناہ اور بدلہ تو ہر گناہ پر ہے اور ہر برائی پر ہے لیکن مقصد یہ کہ یہ جو تین گناہ ہیں ان کی سزا باقاعدہ اسلامی شریعت میں دنیا میں ہی سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ جسے حد کہا جاتا ہے یعنی حدود اسلامی حدود یعنی دین اسلام کی طرف سے مقرر کر دا سزائیں حدود تو یہ تین گناہ ایسے ہیں یعنی زنا اور شراب نوشی اور چوری کہ یہ بہت بدترین گناہ بھی اور مزید یہ کہ دنیا میں ہی دین اسلام کی طرف سے ان گناہوں کے مرتقب انسان کے لیے سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے کہ زنا کرے گا تو یہ سزا ہے اززانیتو والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ سو کورے لگیں گے اسے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور شراب پیے گا تو اسی کورے اور چوری کرے گا تو ہاتھ کٹوائے گا تو گناہ تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ یہ بدترین گناہ فواحش اور مزید یہ کہ اسلامی شریعت میں سزا بھی مقرر ہے کہ سزا بھی دی جائیں گی لیکن اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ كَامِ تُمِن نَبَتَادُوا بہت بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں یعنی یہ تین گناہ ان پر تو سزا مقرر ہے لیکن کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن پر اگرچہ اس دنیا میں شریعت کی طرف سے کوئی سزا تو مقرر نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود ان گناہوں سے بھی زیادہ بڑے اور بدترین گناہ کہ جن پر سزا مقرر ہے ان سے بھی بڑے ہیں وہ گناہ اگرچہ سزا مقرر نہیں ہے کیا ہیں وہ بدترین گناہ الشرق باللہ عز وجل اللہ کے ساتھ شرق کرنا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن والدین کی نافرمانی کرنا وَكَانَ مُتَّكِئًا راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اس وقت فَحْتَفَز تو اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے قَالُ اور یوں فرمایا کہ وَزُّور جھوٹی گواہی دینا کہ یہ تین گناہ اگرچہ ان پر دنیا میں سزا تو مقرر نہیں ہے کہ ہاتھ کار دیا جائے یا کھوڑے لگائے جائیں لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرے نمبر پر یہ ایک یہ والدین کی نافرمانی اور تیسرے نمبر یہ کہ جھوٹی گواہی اور یہ تیسری بات یعنی جھوٹی گواہی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے جبکہ اس سے قبل کچھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تیسرا گناہ پہلے دو گناہوں سے زیادہ بڑا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور خوب احتمام کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا تیسرے گناہ کو یعنی جھوٹی گواہی کیونکہ اس میں لوگ مبتلا زیادہ ہوا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو اس کے نتائج ہیں اور جو اثارات بد ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں کہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے عدالتی کا روائی متاثر ہوتی ہے اور فیصلے متاثر ہوا کرتے ہیں اور یہ کہ انصاف مجروح ہوا کرتا ہے تمام معاملہ اُلٹ جاتا ہے کہ جو کوئی بے گناہ ہے اسے مجرم قرار دیا گیا اور اسے پس زندہ بند کر دیا گیا اور جو اصل مجرم ہے اسے باعزت بری کر دیا گیا تو اس وجہ سے یہ جو تیسری بات ہے اسے بیان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تقریباً یہی چیز اس سے قبل ناظرین کرام باب عقوق الوالدین کہ جس کا نمبر تھا سات وہا حدیث نمبر پندرہ میں تقریباً یہی بات گذر چکی ہے لیکن چونکہ کچھ الفاظ مختلف ہیں سند مختلف ہیں اس وجہ سے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے دوبارہ ذکر فرمایا ہے آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم یکی Heath spinach ھا needles ایسی کری تو آجھ کری کرو موسیقی